جی اسلام علیکم بہت شکریہ ہم یہاں ہمارے غریب خانے پہ آئے ہیں صداقت مغل کشمیری صاحب جیکیل ایف این اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی سارے آپ کے سامنے موجود ہیں تو کل شام کو یہ پہنچے تھے اور رات پر ہم نے ایک سب سے جس کو ہماری قابضین بھی حساس سمجھتے ہیں اور ہم بھی حساس سمجھتے ہیں لیکن ہمارا حساس سمجھنے کا نکتہ اور ہے کہ انہوں نے ہماری زندگیاں اجیرن کر دی ہیں وہ حساس سمجھ دیں کہ اس کو اپنی مفادات کی ایک بہت خاص مالی غنیمت سمجھ دیں تو ان کا حساس کچھ اور ہے ہمارا حساس کچھ اور ہے تو فوجی انخلاق کے مطلق بہت سری باتیں ہوئی ہیں بڑے اچھے تجویزات آئے ہیں بڑی پر مغز طریقے سے اور بڑی سنجیدہ فیڈبیک ملائے ان سے بھی ملائے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے دوست جو پھیلے ہوئے ہیں ساری دنیا میں انہوں نے بھی بہت اہم نکتے اٹھائے ہیں اور سوال رکھے ہیں جن کو کور کرنا اس عمل سے پہلے ضروری ہے دوبارہل اس نتیجے پر آئے ہیں پہلے بھی آئے تھے کہ تحصیل سینسا میں ہم اس کو ایک ملٹری فری زون بنانا چاہتے ہیں مکمل طور پر جس طریقے سے کسی کافی حد تک پلندری وہ بھی ایک ملٹری فری زون ہے غالباً مائدہ بارل کی بنیاد پر کی روشنی میں تو وہ بھی ہمارا ملحقہ تحصیل ہے تو میں جو میرے مہمان ہیں صداقت مغل کشمیری صاحب میں ان کو مائک دیتا ہوں اور ان سے تاثرات لیتا ہوں اور کوئی پیغام جو یہ سمجھتے ہیں اہم ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن ہی بہت شکریہ جناب تنویز صاحب اور آبت صاحب اور صاحب آپ دوستوں کی مذبانی کا ہمارے بزرگ ساتھی صدا شمیم صاحب بھی رات کچھ ڈسکیشن کیسا تھے جو ہماری کافی تقریباً پانچ چھ گھنٹی ہے تفصیلی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی ہماری تو خواش اور جدوجود جو ہے عظموں کشمیر کو مکمل ملٹی فری زون بنایا جائے اور آب غاصب کی افواد جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجود وقت آئے گا کامیاب ہوگی ابھی جو عالی عوامی ایکھن کمیٹی کی تاریخ ہے اس میں لوگوں کا جو اس تاریخ کے ساتھ جونے ہیں اور بیسک وہ یہی ہے کہ قابضین کا جو ظلم اور ستم ہے اور قابضین جو ہے اپنے اسکری طاقت کے بلبوتے پہ ہمارے وسائل بھی لوٹے ہیں اور ساتھ بات بھی نہیں کرنے دیتے تو یہ اچھی کاوش ہے چونکہ آپ سینسہ سے ہیں اور سینسہ کو ویسے بھی میرے خیال سے کوئی اس طرح کا دوسرے کسی ملک کا خطر نہیں ہے جس ملک کے یہ قبضے میں اس کے میں تو ہے ہی ہے تو پھر اس کے اگر دوسرے کسی ملک سے ڈائریکٹ اس کو خطر نہیں ہے تو ملٹی فری زون اس کو بھی بنایا جائے اور ہماری تو جدوجود یہ ہے کہ پوری ریاست کو جل سے جل جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے ان ممالک کو اپنی محشتوں کو بچانے کے لیے اپنی عوام کی سلامتی کے لیے اپنے دنیا کے ساتھ تلقات کو استعوار کرنے کے لیے رجموں کشمی سے اپنی فوج کا انخلاع ہے اس کو ضروری بنایا جانا چاہیے اس کے لیے ہماری بارکیف جدوجود جو ہے وہ جائی ہے تو میں گزارش کروں گا اپنے ساتھی جناب زبیر بٹی صاحب سے کہ انہوں نے رات کو بہت اہم تجاویز بھی دیئے اور یہ گزارشتہ چالیس سال سے جو ہے اپنی وطن کی ازادی کے لیے جدوجود کا ہے اس پر یہ بھی بات کریں جی بہت شکریہ دوستوں کا رات کو ہم یہاں پر اپنے ساتھی راجات نویر صاحب کے دولت قدے پر تھے اور ایک بہت قدرت نے ہمیں سنیری موقع عطا کیا کہ ہم اپنے جو معاشرتی مسائل ہیں جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر سیر حاصل امنے گفتگو کی ہے یہ بہت سینئر ساتھی کمانڈر فاروق صاحب سردار شمیم صاحب صداقت مغل صاحب ہمارے ساتھ تھے تو بڑی ایک پر امید گفتگو رہی ہے تو اس میں سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جمع کشمیر کو میلیٹری فری زون بنایا جانا چاہیے اس کے اردگرد کے مبالک اور خاص طور پر جو قابضین ہیں ان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس پر بھی گفتگو ہی ہے اور نتیجہ اس میں یہ نکالا گیا ہے کہ یہ تجربہ جو ہے یہ ہم یہاں تحصیل سینسا سے شروع کرتے ہیں تحصیل سینسا ایسا علاقہ ہے جو کسی بھی کنفلکٹ زون میں نہیں آتا اس یہاں پہ کسی قسم کی فوج کی ضرورت ہے ہی نہیں یہاں پہ جو لوکل معاملات ہیں ان کوئی دیکھ وال کے لیے سیکیورٹی کے لیے پولیس موجود ہے اور اس کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے عملی طور پہ یہاں کسی فوج کا کوئی نہ ضرورت ہے نہ کوئی اس کا کردار ہے تو ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سینسا کی جو حد بندی ہے اس کے اندر اندر اگر کوئی ملٹری تنسیبات ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور اس کو ملٹری فری زون بنایا جائے اور اس کے علاوہ عوام کے جو یہاں پہ وسائل ہیں سینسا کے جو وسائل ہیں یہ ایک علامتی طور پہ جس طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ پورے جمعہ کشمیر کی ریاست کے جو وسائل ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے اختیار اور تصرف میں ہونے چاہیے تو اس کا تجربہ ہم یہاں سینسا سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سینسا کے جتنے وسائل ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگ استعمال کریں اور ایکنومکس جو ہے وہ جو میجر ہمارا فوکس ہے وہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سینسا کی آمدنی میں اضافے کے لیے ہم کیا کیا وسائل بروے کار لاسکتے ہیں تو ایک نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہی فارمولہ ہم پورے ملک جمعہ کشمیر پہ اپلائی کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے تو ابھی یہ سو انڈرڈ پرسنٹ مکمل طور پہ یہ ہماری ڈسکشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی لیکن ایک بہت اچھا آغاز ہوا ہے اور اس میں کافی ساری پیشرفت بھی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینسا سے ہم اپنے اس کام کا آغاز کریں گے تو اب آئندہ بھی ہمیں موقع ملتا رہے گا اور ہم اس پر بات چیت کرتے رہیں گے اور اگلے لائے عمل جو ہے اس کا حقا تیار کرتے رہیں گے لیکن آج سے تنویر صاحب نکل رہے ہیں سینسا کی جو زمین ہے اس کی اس کے مطالعے کے لیے اس کی سٹڈی کے لیے تو پھر اس کے بعد جب یہ اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہ کیا کیا کر سکتے ہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا پوٹینشل ہے کیا کیا کمزوریاں ہیں تو پھر یہاں پہ کام شروع ہوگا تو آپ سب کا بہت شکریہ میں آپ چاہوں گا کہ ہمارے محترم سینئر دوست کمانڈر فاروق صاحب جو ہے وہ رات کی اس ڈسکشن اور جو فیصلے ہم نے کی ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائے جی کمانڈر صاحب شکریہ بٹی صاحب اور رجی تنویر صاحب اور جس طرح آپ نے ایک تجویز دی اور ایک پلان بتایا اور اس پہ بغیدہ پریکٹیکلی عمل بھی کر رہے ہیں کہ جو ہم اس کو سٹارٹ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سہسا سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کر کے تو جو اعوام کی بہتری کے لیے ان کی انکم کے لیے ہم اس یعنی انکم بڑھائی جائے تو بڑا زبردست انہوں نے جو پلان دیا ہے کہ یہاں سے یہاں کے جو ریسورسز ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا اور معاشی ترقی کے لیے جو انا سٹیپ اٹھا ہے تو آپ جب اس طرح سہسا والا یہ ایکزمپل دیں گے باگی پوری ریاست کے لیے ہوگا ایکزمپل ہوگا ظاہر ہے اس میں اقدم تو کل سے نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگے گا تو جب ٹائم لگے گا جب یہ اپنے اس مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو دیکھ کے بہت ساری جو تاثیلیں ہیں ازلا ہیں تو وہ تاثیل سہسا ہمارے لیے ایک ایک ایکزمپل بن جائے گا تو اس طرح جو اپنے ریسورسز ہیں ایک تو ان کے اوپر اپنا اختیار بھی آ جائے گا اور وہ یوٹیلائز بھی ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے ہماری انکوم اور معاشی صورتحال ہے وہ بھی جو بہتر ہوگی کیونکہ آج ہم آئے روز روڑوں پہ آٹے کی چکروں میں نیرے مارتے ہیں لینے لگی ہوئی ہے آٹا نہیں مل رہا تو بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ آج تک نہ وہ کسی نے معاشی پلان دیا نہ کوئی سماجی ریاست کے لیے اس کے وسائل کے حقے غمرانی کے لیے یہ جدوجید کر رہے ہیں تو ہم جیسے بھی ناچیز جو ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم جو ہیں اس پہ کومیاب بھی ہوں اور امید ہے پور امید ہے کہ جو انسان جدوجید کرتا ہے مخلص نیت سے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور کومیاب ہوتا ہے تو جس طرح یہ سیسا تاثیر کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے تو اسی طرح ہم بھی جس طرح انہوں نے اپنا ایک پلان بتایا اس کے رسورسز کا پتہ کرنا اس کی جغرافیہ کا پتہ کرنا اس کے سارے معاملات وہ کر کے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا تو ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں میں بھی تاثیر برپنی ہمارا وہاں بھی ہم یہ باقیدہ اس کام یعنی جب واپس جائیں گے تو پورا اس پہ ہم بھی ورک کریں گے تاکہ اس طرح جس تحصیل سے ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ اسی طرح اس رسورسز کا یوٹیلائز کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کریں تاکہ ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور جو ہماری ذری زمین اس کو استعمال میں لا کے تو اجناس جو ہے ہمارے کھونے پینے کی ایشیہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ ہم ترقی میں آگے جا سکے تو شکریہ میر بانی ان کی برات سے ہم لگے ہوئے تھے اسی ڈیبیٹ میں اور ڈسکیشن کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیا طریقہ کار بنایا جائے کہ ہم سٹیپ با سٹیپ جو ہے تو یہ ہماری جو آکے اکمرانی اور وسائل پہ اپنے اختیار لیے جائیں تو وہ یہی طریقہ بنتا ہے کہ ہم کسی جگہ سے آخر کار اس کو ہم نے شروع کرنا پڑے گا جب تک شروع نہیں کریں گے تو خالی ڈیبیٹ یا اس طرح کے معاملات سے معاملہ حال نہیں ہوتا تو مبارک بات دیتا ہوں تنظیر صاحب کو جو اس ورک میں لگے ہوئے ہیں سینسے میں تو انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ جدو جید جو کرتے ہیں تو خالص نیت سے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور بڑا ورک کیا ہے انہوں نے پوری ریاست کے لیے نہیں بلکہ پوری ریاست کے لیے تو یہ تحصیل ایسا ان کا ہے کیونکہ اہم تحصیل ہے تو یہ ان کے لیے ایک آسانی ہوگی وہ اتنے اخراجات نہیں ہوں گے یہ نیلم کی کسی تحصیل میں جا کے تو نہیں کر سکتے تو اگزمپل یہ اسی کو بنانا چاہتے ہیں تو مبارک بات دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ ریسورسز کا بتائیں گے ان کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے تو کون جائے گا تبتی عرب کی ریتوں میں جا کے تو پیانوں سے دور ہوگے خوشی غمی سے دور ہوگے تو وہاں جا کے پردیس کاٹے گا تو شکریہ سب دوستوں کا اور جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے جس جس زل یا تحصیل میں سے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جھڑیں تا کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ تو اس کو آگے بڑھا سکیں شکریہ سکر بہت شکریہ میں شکریہ دعا کرتا ہوں میرے سب دوستوں کا اور اس میں زلہ نیل زلہ باغ طریقی سے انگیجمنٹ برقرار رہنے چاہیے ان آنے والے وقت میں آپ کو اور بہت سری چیزیں آپ کو آگا کرنے کا موقع ہمیں ضرور میں لگا تینک شکریہ یہ ڈوک کا نام کو کوئی ہے اور موزے کا نام گڑھتا ہے ڈاکھانہ حجی اباد ہے تحصیل سینسہ زلہ کوٹلی شکریہ جی مہربانی